اسلامباد ہائی کورٹ نے توشہ کانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور کر لی رہا کرنے کا تحریری آرڈر جاری تحریری حکم نامے میں خبردار کیا کہ بانی پی ٹی آئی زمانت کی ریایت کا غلط استعمال نہ کریں کہ اس کی ہر سمات پر ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش ہوں بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان سبدر کا بانی پی ٹی آئی کے تمام کیسز قتم ہونے کا دعویٰ کہا اگر عدالتی آرڈر مل جاتا ہے تو آج ہی رہائی کے لیے جائیں گے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا ابھی کوئی امکان نہیں ابھی تک نوہ مئی کے آٹھ مقدمات میں زمانت نہیں ہوئی وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارل کی جیو نیوز سے گفتگو کہا توشہ کانہ ٹو میں بانی کی زمانت ہوئی ہے مقدمہ بھی چل رہا ہے چوبیس نویمبر کے احتجاج اور مذاکرات پر بانی پی ٹی آئی اور علی امین گرنپور کی مسلسل دوسرے دن دوسری ملاقات وکیل فیصل چہدری کے مطابق بانی نے کہا کہ مذاکرات پر کل تک بات آگے بڑھی تو ٹھیک ورنہ احتجاج ہوگا بانی نے یہ بھی کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی مذاکرات ہمارے مطالبات پر اور ان سے ہوں گے جن کے پاس اصل طاقت ہے احتجاج مطالبات کی منظوری پر ہی منسوک ہوگا سیاست تو عزت کے لیے کیا جاتا ہے اور معذرد کے ساتھ اس وقت وفاق میں نہ عزت دیا جاتا ہے اور نہ ہی سیاست کیا جا رہا ہے وہ لیرجسلیشن پہلے کابنہ سے پاس ہو پہلے پرنٹ ہو جائے پہلے فلو پہ آ جائے ووٹ ہونے کے لیے اور اس کے بعد مجھے ایک کپی دیا جائے کہ یہ ذرا پرے اور ووٹ ڈالے پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کے ساتھ تنازعات تیہ کرنے کے لیے مذاکرات کی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں راجہ پرویز اشرف، نویت کمر، شہری رحمان، وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ وزیر اعلی بلوچستان، سرفراز بکٹی، مختوم احمد محمود، گورنر پنجاب، سردار سلیم حیدر، گورنر خیبر پختونکوا فیصل کریم کنڈی اور حیدر گلانی بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے کمیٹی وفاقی حکومت کے ساتھ معاملات پر بات چیت کرے گی اپنی رپورٹ اگلے ماہ ہونے والے سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس میں پیش کرے گی چند روز قبل وزیراعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کی ذمہ داری نائب وزیراعظم اسحاگڈار کو سومپی تھی سیویلین کے فوجی ٹرائل سے متعلق کیسز میں آئینی بینچ کمیٹی کا جیڈیشل کمیشن آف پاکستان سے رجوع کرنے کا فیصلہ جسٹس امین الدین کی صبر آہی میں آئینی بینچ کمیٹی کا اعلام یا جاری اعلام یہ میں کہا گیا کہ جسٹس آئیشہ ملک سیویلین کے فوجی ٹرائل سے متعلق کیسز کی اپیلوں کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کا حصہ نہیں رہ سکتی فیصلہ پانچ رکھنی بینچ نے دیا تھا جس کے خلاف سات رکھنی بینچ انٹرا کوٹ اپیل کی سماعت کر رہا تھا اس لیے اپیلوں کی سنوائی کے لیے آئینی بینچ بنانی کا معاملہ جیڈیشل کمیشن کو بھیجوائے جاتا ہے اعلام یہ کے مطابق سپریم کورٹ کو آئین کے آرٹیکل 186 اے کے تحت مقدمات کی منتقلی کا اختیار حاصل ہے معاملات کی ریگولئر بینچز کے ذریعے سماعت ہوتی رہے گی صرف آرٹیکل 199 کے تحت ایسے معاملات جن میں اہم آئینی سوالات یا قانون کے اہم مسائل شامل ہیں آئینی بینچ کو بھیج جائیں گے وزیر اعلیٰ خیوہ پکتنکوہ آلی امین گنڈا پور پشاور سے اسلامباد تک حملے کی طرز پر احتجاجی ریالیوں کی قیادت کرتے ہیں ایسے احتجاج سے جان و مال کا نقصان ہوتا ہے ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے معاملہ اٹھا دیا دنیوز کی ایڈیٹر انویسٹیگیشن انسار عباسی کی ریپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں علی امین گنڈا پور نے پارٹی مشکلات کا بتایا کہا بانی پی ٹی آئے بغیر کسی جلم کے جیل میں قید ہیں ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں کمیٹی کے اہم رکن نے علی امین گنڈا پور کو نصیحت کی کہ وہ خیبر پختنخوا سے پنجاب احتجاجی ریلیاں لانے سے گریز کریں ایسے اقدامات سے بینال صوبائی ہمہنگی کو نقصان پہنچ سکتا ہے وزیر اعلیٰ کئی پی سے کہا گیا کہ کئی پی سے مظاہرین لانے کی بجائے وہ پنجاب میں اپنے کارکنان کو سیاسی طور پر متحرک کریں نند اور بھاوج کی لڑائی میں خیبر پختنخوا کو وفاق اور پنجاب سے لڑایا جا رہا ہے زمان پارک اور بنی گالا کے فساد کو جہاد بنا دیا ہے پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیر کا بیان کہا آپ اس کی لڑائی گھر میں حل کر لیں ملک اور عوام کا وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں کس بات کا جہاد کیا سالمیت کو کوئی خطرہ ہے کیا جہاد کم ہوتی مہنگائی کے خلاف ہے کیا جہاد صحیح ہوتی خارجہ پالیسی کے خلاف ہے کیا جہاد برتی ترسیلات ازر کے خلاف ہے دوزار چودہ میں بھی ملک کی ترقی سے انہیں تکلیف تھی آج بھی ہے یہ کوئی سیاسی احتجاج نہیں یہ ایک مجرم کو بچانے کے لیے دہشت گردی اور بغاوت ہے نند نکلتی ہیں کہتی ہیں الٹی میٹم دے دیا بانی نے بھاوج نکلتی ہیں کہتی ہیں وفاق اور پنجاب پہ حملہ کر دو کیا مزاک ہے مشیر اطلاف خیبر پکتوخہ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی میں اختلافات کی خبریں حکومتی خواہش ہو سکتی ہیں حقیقت نہیں حکومت حواس باغتہ ہو چکی ہے آخری کال کا اعلان ہونے کے بعد حکومت پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی شہری رحمان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت ایک بار پھر اسلامباد پر یلغار کی تیاری میں مصروف ہے پی ٹی آئی پور ام سیاسی احتجاج کا ارادہ نہیں رکھتی وزر اطلاع سن شرچیل میمن نے کہا کہ چوبیس نویمبر کی کال سے کچھ نہیں ہوگا آپ گن پوائنٹ پر حکومتوں کو یرغمال نہیں بنا سکتے لیکن احتجاج کا مطلب یہ نہیں کہ پی ٹی وی یا پارلمنٹ پر حملہ کیا جائے چوبیس نویمبر کو پھر سے عوام کو یرغمال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے خلط فیصلہ جو ہے ماضی کا اس پہ ڈٹھ جانا پہ وکوفوں کی اور جاہلوں کی نشانی ہوتی ہے خیبر بختنخواہ کے لوگوں نے تیزری دفعہ پیو ٹی آئی پہ اعتماد کیا ہے موجود حکومت نے اگر خیبر بختنخواہ کے عوام کا حق ان کو نہیں دیا یاد رکھو کارکردگی کی بنیاد پہ اگر ووٹ دیتے تو کبھی پی ٹی آئی کی حکومت آج نہ بنتی ہماری ایسی کارکردگی نہیں تھی جس پہ ہم فخر سے سینہ تانکے چل سکے اگر خیبر بختنخواہ میں کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ ملتا تو پی ٹی آئی کی حکومت نہ بنتی پی ٹی آئی رہنما شیرف ظلمروت نے اپنی ہی حکومت کو آرے ہاتھوں لے لیا کہا ماضی کے غلط فیصلے پر ڈٹے رہنا جاہلوں کی نشانی ہوتی ہے بسمانگی کو ترقی اور دھوکے کو حقیقت نہیں کہہ سکتے کارکردگی کا پیمانہ اور میار رکھتے تو ہمیں آج تانے نہیں ملتے ماضی کی ناکامیوں کو تسلیم کرنا ہوگا بنو میں چیک پوسٹ پر خوارجیوں کے حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی فائرنگ کے تباتلے میں چھیں خوارجی حلاق خوارجیوں کے خودکش حملے میں بارہ سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے شہید ہونے والوں میں سیکیورٹی فورسز کے دس اور فرنٹیئر کانسٹیبیلیٹی کے دو اہلکار شامل آئیس پی آر کے مطابق چیک پوسٹ میں داخل ہونے میں ناکامی پر خوارج نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی خودکش دھماکے سے چیک پوسٹ کی دیوار کا ایک حصہ گر گیا ملہقہ انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچا جس سے بارہ شہادتیں ہوئی آئیس پی آر کا گناہ ہے کہ اس گھناؤنے فیل کے مرتقی بفرات کو انصاف کی کے ٹہرے میں لائے جائے گا دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے پورازم ہے حملے کے شہدہ کی نماز جنازہ بنو گیریزن میں ادا کر دی گئی گزرشتہ روز میں اپکس کمیٹی کے جلانس میں بلوچستان میں دہشتگرد تنظیموں کے خلاف فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا گیا تھا سادھر اور وزیر آزم کا بنو میں شہید ہونے والے بارہ جوانوں کو خراج عقیدہ صدر مملکت کا دہشتگردی کی لانت کے مکمل خاتمے کے آزم کا عیادہ کہا قوم مادر وطن کی سلامتی کے لیے جامع شہادت نوش کرنے والوں کو سلام پیش کرتی ہے وزیر آزم شباہ شریف نے کہا قوم کے بیٹوں کی قلبانیاں ہر کی ذرائے گا نہیں جانے دیں گے عوام کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے والے فتنہ الخوارج کو بہت سخت قیمت ادا کرنی پڑے گی چیئرمن اسلامی نظریاتی کانسل علامہ راغب نائمی کی وی پی این کو غیر شرعی یا ناجائز قرار دینے کی تردید کہا وی پی این کو غیر شرعی یا ناجائز نہیں کہا جاری کرتا بیان میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی بیان میں نہیں نہ لکھنے سے غلط فہمی ہوئی علامہ راغب نائمی کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کو توہین مذہب، توہین رسالت، فرقہ واریت اور دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے ان قواعد کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر سوشل میڈیا کا استعمال غیر شرعی ہو عالی عدلیہ کے ججز اور بیوروکریٹس کو پلوٹ ایلوٹمنٹ کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کل اتم قرار سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا جسٹس ستر مینلہ کے دوہزار بائیس کے فیصلے کو غیر آئینی اور اختیارات سے تجاوز قرار دے دیا جسٹس سائشہ ملک نے فیصلے میں کہا ہائی کورٹس کو از خود نوٹس لینے کا اختیار حاصل نہیں یہ آئینی طور پر ناقابل قبول ہے کہ عدالتیں اپنے دائرہ اختیار کو غصہ دیں اسلامباد ہائی کورٹ نے پلوٹ سے متعلق اس نظرستانی شدہ پولیسی کو غیر آئینی قرار دیا جو ہائی کورٹ میں چیلنج ہی نہیں تھی پلوٹس کی نظرستانی شدہ پولیسی پر نہ دلائل دیئے گئے نہ ہی وفاقی حکومت کو سنا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے جو کہا وہ کیس اس کے سامنے تھا ہی نہیں اسلامباد انتظامیہ کی پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکنے کی تیاریاں پولیس کو آنسو گیس شیل کبر کی گولیاں اور انٹی رائٹ کٹس بھائیہ کر دی گئیں کنٹینرز پہنچانے کا کام آج سے شروع ہونے کا امکان پولیس کی چھوٹیاں منصوب پنجاب سندھ اور کشپیر سے آٹھ ہزار پولیس اہلکار طلب پنجاب بھر سے دس ہزار سات سو کی نافری سٹینڈ بائی کر دی گئی مریمز سات دن کے لیے دفعہ 144 نافس سیکیورٹی خطشات کے پیش نظر ہر قسم کے اجتماع ریلیوں جلوسوں پر پابندی آئے فیصل آباد کی انصدادی تہشت گردی عدالت میں پیشی پر آئے چار پی ٹی آئی کارکن آہاتہ عدالت سے گرفتار پی ٹی آئی وکلا کا احتجاج پولیس وین روکنے کی کوشش علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کو احتجاج ملتوی کرنے کا کہہ دیا ہے مسلمی قنون کے رہنما اختیار ولی کا دعوی کہا علی امین نے بانی پی ٹی آئی کو بتا دیا ہے کہ کسی صوبے سے کوئی نہیں آ رہا اختیار ولی نے کہا کہ لشکر کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کرائی جا سکتا پی ٹی آئی کا کوئی مطالبہ قابل عمل نہیں ہے پی ٹی آئی سے مذاکرہ کرنا بھی چاہے تو کس بات پر کریں امریکی فرمز کی خدمات لے کر بانی پی ٹی آئی کے لیے لابنگ کرائی جا رہی ہے جو لوگ چوبیس نویمبر کو احتجاج کی تاریخ دے کر پھس گئے ہیں اب نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں احتجاج کرنے والوں کو اللہ ہدایت دے کورنس ان کامران ٹی سوری کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگ احتجاج کرنا چاہتے تھے لیکن اب خود بچنا چاہ رہے ہیں اسے قبل مفتی تخی عثمانی نے گورن ہاؤس میں آئی ٹی سینٹر کا دورہ کیا کہا طلبہ اپنی صلاحیت کو ملک و ملت کیلئے استعمال جائے انڈیا کا چیمپئنس ٹوفی کھیلنے پاکستان آنے سے انکار پاکستان کا چیمپئنس ٹوفی اپنے ملک میں ہی کرانے پر اسٹار آئی سی سی مخمصے کا شکار ڈراد کاسٹرز اور کمرشل پارٹنر کا بھی پاک انڈیا ٹاکرے کے بغیر شیڈیول نہ ماننے کا موقع برقرار چیمپئنس ٹوفی کے شیڈیول کا اعلان کھٹائی میں پڑ گیا ذرائع کا بتانا ہے کہ موجودہ صورتحال برقرار رہی تو شیڈیول کا اعلان اگلے چوبیس گھنٹے میں بھی مشکل ہے سٹیک ہولڈرز نے لچک دکھائی تو ہی ایک دو روز میں شیڈیول کا اعلان ممکن ہو سکے گا براد کاسٹرز نے پاک بھارت ٹاکرہ نہ ہونے کی صورت میں قانونی چارہ جوئی کا بھی کہہ دیا پاکستان وائٹ بول ٹیم کے ہیڈ پوچ آکر جاوید کا کہنا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی ابھی فوکس ونڈے کرکٹ اور چیمپئنس ٹوفی پر ہے فخر زمان کے ساتھ فٹنس مسائل ہیں حل ہو جائیں گے تو وہ ٹیم میں شامل ہوں گے بابر آزم تمام میچز میں کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں پرانوں کے ساتھ سپینرز کے نئے آپشنز بھی دیکھ رہے ہیں ملک بھر کے بورڈز امتحانات میں پاسنگ اور گریس مارکس بڑھانی کا فیصلہ اب ہر مضمون میں پاسنگ مارکس تین تیس کے بجائے چالیس ہوں گے گریس مارکس تین سے بڑھا کر پانچ کر دیئے گئے پین تیس نمبر حاصل کرنے والے طالبین کو پانچ نمبر گریس دے کر پاس کیا جائے گا دو سزائد مضمون میں فیل ہونے والے طالبین کو گریس مارک نہیں ملیں گے فیصلے کا اطلاق دو ہزار پچیس کے امتحانات سے ہوگا ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ آٹھ دسمبر کو آئی بی اے سکھر کے ذریعے ہوگا کراچی میں تین ہیدر آباد میر پرخاص نوابشہ سکھر اور لارکانہ میں ایک ایک سینٹر قائم کیا جائے گا ترجمان محکمہ سہت سندھ کے مطابق امتحان میں 38,609 طلبہ حصہ لیں گے سپریم کورٹ کا بلوجستان کے حلقہ پی بی 45 کے پندرہ پولنگ سٹیشن پر دوبارہ گنتی کا حکم پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر علی مدد جتک کیٹ ریبنل کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج الیکشن ریبنل کا فیصلہ برقرار درخانس گزار کے وکیل سے مقالمے میں جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ اس میں الزام فارم 45 اور 47 میں تضاد کا ہے ریکارڈ سے تضاد واضح ہے ایک حلقے میں تو کچھ شفافیت آنے دیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ کم از کم ایک حلقے میں ہی شفافیت آ جائے وکیل نے کہا مخالف فریق کی طرف سے صرف چار فارم 45 کی نقول لگائی گئی ہیں جسٹس عقیل عباسی نے کہا ایک بھی نقل سامنے آ جائے تو کافی ہے جسٹس شاہد وحید بولے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دستاویزات کی بنیاد پر انتخابات کو جائز خرار دے دیا جائے ہواوں کے رخ میں تبدیلی پنجاب میں سماغ بدستور کم صوبے کے دیدگر ازلا کے بعد لاہور اور ملتان ڈیویجن میں بھی تعلیمی سرگرمیاں بحال طلبہ میں ماس کی پاوندی بھی نظر آئی بچوں کی حاضری کام رہی سماغ میں کمی کے باوجود لاہور میں دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دونسے نمبر پر اب سے کچھ دیر پہلے فضا میں مزرس حد زراد کی مقدار 170 ریکارڈ اسکری ٹین ہاؤزنگ سکیم لاہور کی فضا شہر میں سب سے زیادہ مزرس حد ائر کالٹی انڈیکس 293 ریکارڈ کیا گیا ملک دیگر شہروں میں پشاور 160 ملتان 160 اور کراچی 158 کے ساتھ فضائی آلودگی میں چوتھے نمبر پر نظر آیا صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا سماغ میں کمی کے باوجود انٹی سماغ مہم جاری رکھنے کا اعلان محولیاتی قوانین کی خلابرزی پر لاہور میں بارہ اور پنجاب کے دیگر شہروں میں دس سنتی یونٹ سیر زگزیک ٹیکنالوجی کے بغیر چلے والی پندرہ بھٹے گرا دیئے گئے لاہور ہائی کورٹ کی سماغ کنٹرول کرنے پر صوبائی حکومت کی تعریف سماغ کے روک تھام کے کیس میں ریمارکس دیئے سماغ میں کمی کا سارک پریڈٹ موسم کو دیا جا رہا ہے لیکن حکومت اور اداروں کو بھی پریڈٹ جاتا ہے دوران سماغ ایڈبوکیٹ جنرل پنجاب نے سماغ کے خلاف حکومتی اقدامات کی ریپورٹ غیر قانونی پلانٹس کے خلاف کاروائی سے بھی آگاہ کیا عدالت نے زیادہ دھوان چھوڑنے والی گاڑی دوبارہ پکڑی جانے پر جرمانہ ڈبل کرنے کو بہترین اکلام خرار دیا جرمانے بڑھانے کے لیے حکومت کو خانون سازی کی ہدا ہے جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ آپ کاروائیاں جاری رکھیں یہ اس عدالت کی ہدایت وفاقی وزیر داخلہ موسی نقبی سے سعودی عرب کے نائب وزیر داخلہ کی ملاقات موسی نقبی کی اسلامباد اور ریات کو جلواز شہر قرار دینے کی تجویز سے سعودی وزیر کا اتفاق پاکستان سے بھکاریوں کو سعودی عرب بھیجوانے والے مافیا کی سرکوپی پر بات چیت موسی نقبی نے کہا تین تالیس سو بھکاریوں کے نام ای سی ایل میں شامل ہیں سعودی عرب جانے والے بھکاریوں کے خلاف زیرو ٹالرینس پالسی ہے سعودی عرب میں چار سو انیس پاکستانی قیدیوں کی وطن بابسی کے لیے قانونی کاروائی جلد مکمل کی جائے گی اڑیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سمات بانی پی ٹی آئی اور بوشا بی بی کی طرف سے آج بھی سوال نامے کے جواب نہیں جمع کرائے گئے بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا کیا بوشا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور مزید سمات بائیس نویمبر تک ملتب لہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی تمام مقدمات میں عبوری زمانت دینے کی استعدام مسترد جسٹس فاروق حیدر نے کہا کہ ان کے نزدیک ملزم کا زمانت قبل از گرفتاری میں عدالت کے روبرو پیش ہونا ضروری ہے عدالت میں پیش رپورٹس کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے خلاب اسلامباد میں باسر اور پنجاب کی حدود میں چون مقدمات درج ہے مزرعالہ پنجاب مریم نواز نے طلبہ کو نوے دن میں لیپ ٹاپ دینے کا حدف مخرر کر دیا مزرعالہ مریم نواز نے دو ہزار اقلیتی طلبہ کو بھی لیپ ٹاپ دینے کا حکم دیا ہے لیپ ٹاپ حاصل کرنے والوں میں بتیس فیصد جنوبی پنجاب کے طلبہ ہوں گے اس کے علاوہ پنجاب بھر میں تیس ہزار سرکاری اور دس ہزار پرائیوٹ تعلیمی داروں کے طلبہ کو سکولرشپس بھی دی جائیں گی مزرعالہ ہونہار سکولرشپ پرگرام کے تحت اٹھارہ ہزار طالبات کو وظائف ملیں گے چار سے پانچ سال تک طلبہ کی مکمل دیوشن فیز ہونہار سکولرشپ کے تحت ادا کی جائے گی مزرعالہ سن سید مراد علی شاہ سے ترکی اور سویڈن کے سفیر کی ملاقات مزرعالہ سن کی ترک اور سویڈش کمپنیز کو انرجی کول مائننگ ساف پانی اور دیگر منصوبوں میں سماکاری کی دعوت امان کی کانسل جنرل کی بھی وزیرعالہ سے ملاقات مراد علی شاہ کو امان کے قومی دن کے پروگرام کی دعوت دی وزیرعالہ کی کانسل جنرل کو امان کے قومی دن کی مبارک بات وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کا حیدر آباد میں بھی جلد بی آر ٹی بس سرویس شروع کرنے کا اعلان حیدر آباد میں یونیورسٹی کے طلبہ سے خطاب میں کہا ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سندھ حکومت نے بہت کام کیا سندھ واحد صوبہ ہے جس نے پنک بس سرویس اور پہلی الیکٹرانک بس سرویس کا آغاز کیا سندھ حکومت سولر سسٹم اور ہوا سے بھی بچھلی بنا رہی حیدر آباد میڈیکل کانپلیکس پشاور میں رات میں عملہ سو گیا ویڈیو سامنے آگئی مشیرے صحت کا ڈیوٹی کے دوران سونے والے تمام اہل کاروں کی معتلی کا حکم کہا ڈیوٹی پر عملہ سوئے گا تو مریضوں کا خیال کون رکھے گا کوئٹہ میں دس سال کے مصابر خان کو چھے روز بعد بھی بازیاب نہیں کرایا جا سکا مقوی طالبین کے اہلے خانہ اور دیگر افراد کا اتحاں چوک پر احتجاج جاری مصابر خان کو پندرہ نیویمبر کو پٹیل باغ سے اخوا کیا گیا اسرائیلی فوج کا شمالی غازہ میں آپریشن جاری جبالیہ میں بمباری سے سولہ فلسینی شہید کمال و دمان اسپتال کا محاصرہ کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں دواؤں خوراک اور ایمبرینسز کو بھی روک دیا گیا اسرائیل کا شمالی غازہ کے لیے قوام متحدہ کے اکتیس امدادی مشن کو رسائی دینے سے بھیلکار لبنان پر بھی اسرائیلی فوج کے حملے جنوبی لبنان میں اسرائیلی شیلنگ سے تین لبنانی فوجی شہید اقوام متحدہ امد مشن کے امارت پر بھی راکٹ حملہ چار اہلکار زخمی ہو گئے جنوبی لبنان میں ڈران حملے میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا شہم کے شہر میں اسرائیلی فضائی حملے سے متعدد افراد زخمی ہو گئے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا یرگمالیوں کو بحفاظت نکال لانے پر ہر یرگمالی کے بس پچاس لاکھ ڈالر دینے کا اعلان گازہ میں فوری جنگبندی کی قرارداد پر سلامتی کانسل میں ووٹنگ آج ہوگی اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاب کی احتجاجی کال کے وقت کو نامناسب قرار دے دیا پروگرام کیپیلل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل احتجاجی کال کی وجہ سے احتجاج کی اہمیت نہیں رہتی تفصیلی انٹرویو آج رات آٹھ بجے جیو نیوز پر نشر کیا جائے گا